موسیقی 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 ہے ہر پرشانی دور ہو جاتی ہے تو پھر چاچا نے مجھے حسنے سے نوازہ شیر صفات فرما جو گرتے ہیں انہیں سبا لیتے ہیں علی کے لال ہیں دنیا کو پھال لیتے ہیں جو گرتے ہیں انہیں سبا لیتے ہیں علی کے لال ہیں دنیا کو پھال لیتے ہیں اور اپنے میرے غوث کو وہ وطباہ دیا جو قبروں سے فردوں کو زندہ نکال لیتے ہیں جو گبروں سے مردوں کو زندہ نکال لیتے ہیں رب نے میرے غوث کو وہ مطبعہ دیا جو گبروں سے مردوں کو زندہ نکال لیتے ہیں وہ مشکل تھے جس نے راستے سب آسان ہو گئے مشکل تھے جس نے راستے سب آسان ہو گئے دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے اور جب رکھا میرے نبی نے دنیا میں قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے آخری شید آپ کے سمات بورٹ پہنچا رہا ہوں اسے آپ سے تو ایک غفتوں کو کروں گا کہ آفتوں میں رہ کر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں آفتوں میں رہ کر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں اپنی زبا پر پورے نبی کا نام رکھتے ہیں تلت کے سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک مطبع بولے یا رسول اللہ کہ ہم آفتوں میں رہ کر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں اپنی زبا پر پورے نبی کا نام رکھتے ہیں اور ہم کو کیا مٹا پائیں گے یہ زبانے والے ہم اپنے دلوں میں قرآن رکھتے ہیں ہم اپنے دلوں میں قرآن رکھتے ہیں ہم کو کیا مٹا پائیں گے یہ زبانے والے ہم اپنے دلوں میں قرآن رکھتے ہیں مہترمہ ذراس رب کائنات میں قرآن مجید کی تلاوت کی تھی اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کی نئی رحمت بنا کر بھیجا اے محبوب جب دنیا میں کوئی مشواری آتی ہے اے محبوب وہ آپ کو نام لے کر میں اس دعا مانگتا ہے جب میں اس کو دعا کو قبول کر لیا کرتا ہوں وہ کسی پرشانی میں چھپ جائے کرتا ہے کسی پرشانی میں گھر جائے کرتا ہے وہ آپ کا وسیلہ دیتا ہے تو میں آپ کا نام لے کر اس کو دعا وز برشانی سے نکال دیا کرتا ہوں اے میرے محبوب اگر کوئی ذہر مذہب ہی اگر آپ کا نام لے کر اور مجھ سے دعا مانتا ہے پس میں اس کی ساری فرشانیوں کو دور کر دیا کرتا ہوں میں نے کہا کہ ہم اپنی دلوں میں قرآن لگتے ہیں جب ہم اپنی دلوں میں قرآن لگتے ہیں رب عشانات فرمانت بھی عرفا ہماتے ہیں کہ رب کائنات نے مجھ فرق جو قرآن مجید اتارا رب کائنات نے مجھ فرق قرآن مجید نازل کیا حضرت آدھ پہ نازل کیا حضرت موسیٰ پہ نازل کیا حضرت سیشیہ اہلیتہ اسلام نازل کیا حضرت دعوت علیہ السلام پہ نازل کیا جتنے نبی آئے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر قرآن اتن کتابیں اتاری سہی سے اتارے لیکن جب نبی اللہ تعالیٰ نے مطبق قرآن مجید نازل کیا نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ سے کہا اے رب کائنات حضرت موسیٰ آئے آنے کے بعد ان کے اس باز کتاب پہنے والا کوئی نہیں بچا وہ چلے گئے ان کی کتاب کو کوئی نہیں پڑھتا وہ چلے گئے ان کی کتاب کو ہی نہیں پڑھتا اے رب یہ تو بتا میرا قرآن میرے جانے کے بعد میرے امت ہی پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کے اندر کھوڑی گھڑی بڑی کر دیں یا ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کی آگا آیتوں کو پڑھا دیں تو رب نے انشاءات فرمایا اے میرے محبوب خوراؤ نہیں جب تک میں رحمان رہوں گا جب تک تیرا قرآن رہے گا جب تک میں رحمان رہوں گا جب تک تیرا قرآن رہے گا آخری باقی آپ کو بتاتا ہوں کہ خواجہ بالحکیمی اللہ کے ولی تھے اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جو کرامت دکھاتے ہیں اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو نیک بزرگ ہوتے ہیں پنیا گانا نماز ہوتے ہیں میرے غوث آدم سے نسبت رکھ سکتے ہیں میرے غوث آدم سے نسبت رکھتے ہیں میرے غوث آدم کے نقشے قدب پر چلتے ہیں اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو غوث آدم کے نسبت پر چلتے ہیں غوث آدم کے قدب پر قدب رکھتے ہوئے چلتے ہیں اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں خواجہ بالحکیمی اللہ کے کیسے ولی ہیں جو اللہ کے ایسے ولی ہیں ایک چھپا ہوا والی ہے لوگوں کے کپڑے دھوتے تھے کیا کام کرتے تھے لوگوں کے کپڑے گھروں سے لاکر ندی کے کنارے بیٹھ کر ان کپڑوں کو دھویا کرتے تھے ایک اللہ کا ولی لوگوں کے کپڑے دھو رہا ہے لڑا گوھر تماظ برمائیں لوگوں کے کپڑے لال تلائیتے تھے لیکن کسی لوگوں کو یہ خبر نہیں تھا کہ اللہ کا ولی جب ہمارے گھر سے دھوٹی کپڑ لے کر جاتا ہے اگر اس کی نظرِ کورم ہمارے دلوں پر پڑ جائے تو دل کا محل ساف ہو جائے گا اگر ہمارے دلوں پر پڑ جائیں تو دلوں کا محل ساف ہو جائے گا وہ اللہ کے والی دلوں کے را جاتے ہیں وہ کپڑے لے جا کر را جاتے ہیں ایک پتہ بغیر مذہب کی برات وہاں سے رخصد ہو جاتی ہے جب وہاں سے رخصد ہوئی تو دنیا کے کنارے آگئی کہاں پر ہو جائے عبدالحقیمی کپڑے دھو رہے تھے اپنے لوگوں کے کپڑے دھو رہے تھے لوگ براتیوں نے کہا اے ہندو درم کی براتی تھی کہاں مالوی صحابی در آئیے آپ کو کئی مہینے گزر گئے بلکہ کئی سال گزر گئے لوگوں کے کپڑے آپ دھو رہے ہیں لوگوں کے کپڑے آپ دھو رہے ہیں لیکن آپ نے آج تا کتنا نہیں کیا کہ آپ لوگوں کے کپڑے دھوتے دھوتے آپ ایسا کر لیتے کہ آنے جانے والوں لوگوں کی راستہ بنا دیتے آپ ایسا کر لیتے کہ لوگ آتے اور جاتے لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا فوجی عبدالحکیمی نے فرمایا اگر تم کو پار جانا ہے تو مجھ سے کہو میں تم کو پار پہنچا دوں گا یعنی نہ ہی ناؤ ہے نہ ہی کوئی پٹلی ہے نہ ہی کوئی پار پل ہے اور اللہ کا والی کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے کہو میں تم کو پار پہنچا دوں گا اللہ کا والی کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے کہو میں تم کو پار پہنچا دوں گا غیر مذہب کی برادی ہندو دران کی برادی وہاں پر بندیٹ جی آنے کے بعد کہا اے مولوی تیرا دماغ تو خراب نہیں ہے تو کہہ رہا ہے کہ بگر پھل کے تو یہ پار پہنچا دوں گا میں بھی بندیٹ ہوں تو بھی مولوی ہے لیکن تم پار کیسے پہنچا دے گا تو غاجہ دلحکیمی نے اپنے کپڑوں میں سے کپڑا نکال آیا نکال نے کے بعد اس دریعہ کے اوپر بچھا دیا وہ کہا کہے کپڑے تو اس کپڑ ندی کے اوپر پہننے لگ جب غاجہ دلحکیمی نے اتنا کہا تو وہ کپڑوں دریعہ کے اوپر پہننے لگا وہ کپڑوں دریعہ کے اوپر پہننے لگا جب پہننے لگا تو خاجہ دلحکیمی نے کہا کہ اس کپڑے کو بر تمام رات چڑھ جاؤ یہ تم کو پار لگا دے گا تو وہ بندیٹ کہتا ہے مولوی صاحب میں اتنا بڑا بے بھکوک نہیں ہوں اس کپڑے پہ چڑھ کر ڈوب کر مر جاؤں پہلے آب چڑھ کر دکھاؤ تب میں چڑھوں گا تو خاجہ دلحکیمی نے کہا تجھ کو یقین نہیں ہے لیکن میرے پاس ایک ایسا چیز ہے جو میرا بھروسہ رکھتا ہے اللہ کی ذات کو مانتا ہے وہ اس کو میں حرام کی نہیں کھلاتا بلکہ حلال کھلائے کرتا ہوں خاجہ دلحکیمی ایک بیل پالا کرتے تھے خاجہ دلحکیمی نے ویل کو آواز دی اے بیل ایدارا اگر تُو نے میری حرام کی کلامائی کو چھوڑ کر حرام جو میں نے حلال کھائی 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 ہے اُس حلائل کو کھائی کو رلا کر سامنے تو اس کا للا کے ولی کا نام لے کر اللہ کا نام لے کر خاجہ صاحب کا نام لے کر وہ اسی عظم کا نام لے کر اس پر تُو سبار ہو جاؤ تو وہ بیل پوراً سبار ہو جاتا ہے اور بیل کو کپڑا اس پار پہنچا دیتا ہے جب تمام براد کپڑے پر چڑتی ہے تو تمام براد اس پار سے اس پار پہنچا دیتا ہے خاجہ دلحکیمی نے کہا اے بندی جی جائیے نا آپ کا مولو عورت کا ٹائم نکلا جا رہا ہے اے بندی جی جائیے نا آپ کا مولو عورت کا ٹائم نکلا جا رہا ہے آپ کو تو منتر بھی پڑنا ہے آپ کو تو کچھ اور بھی پڑنا ہے آپ کو تو پھیرے بھی کر بانا ہے تو وہ بندی جی کہیں کھڑا رہا انہیں کہا ہے اب کوئی مورد نہیں دیکھا جائے گا اگر پڑھایا جائے گا تو تیرے نبی پہ نحضر ہوا قرآن پڑھایا جائے گا اگر پڑھایا جائے گا تو تیرے نبی پہ اللہ تعالیٰ نے جو نحضر قرآن کیا ہے وہ قرآن پڑھایا جائے گا تو محترم ازراد یہ خواجہ عبدالحکیمی تھے تو تمام برات کو مسلمان کا دیا کہا اے مولوی اب کوئی مورد پر ٹیم نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ازار کے ٹیم کو دیکھ کر نماز کو عدہ کہا لگا جائے گا نماز کو پڑھا جائے گا وہ یہ یعقی ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کے میرے بولنے میں آپ کے سننے میں کسی طرح سے بھی کوئی بھی لفظرمان اور ختم جو بھی کرتے ہوگا اللہ تعالیٰ سے معافتہ فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ شریعت مطالعہ پر عمل کرنے کی توضیح رضی کا تفرمائے اور شادی مصاد اللہ تعالیٰ خوب برکتہ تفرمائے اور اس محفر کے سجدے سے اللہ تعالیٰ میرے چچا میرے امتاؤ پر ہم عبدالوحی چچا کی اور جنت میں اللہ تعالیٰ سے مقامتہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَ إِلَّ الْوَلَادَ السلام علیکم